بسم اللہ الرحمن الرحیم جمہوریت کے بھی لسوں جمہوری اقتدار کے لسوں این تاریخ سا سبق سکھوں اگر خطے جی گال کے میں تو یقین ہے کہ خطے میں سب لنکھا وہی طاقتور چائنہ آئے نو آگیومنٹ حرکیں خبر آکے چائنہ وڈ دنیا جی سب لنکھا وڈی آبادی سا گڑ گڑ سب لنکھا تیز ودھندڑ میشت آئے سب لنکھا وڈو سرمایو آئے کہ حیثت آئیں کہ اگر چائنہ جی میشت جو مقابلو امریکہ سا آئے تو امریکہ جی اکانومی میں سب لنکھا وڈو انویسٹر بھی چائنہ ہی آئے تو یقینا پیریگالتہ چائنہ جی کندہ آتے جیتے کومیونسٹ پارٹی آئے وہ صدائیں پوری عمر چائنہ تے رول کندی تو تہاں سمجھی سکوتا کہ چائنہ میں جمہوری رواج رسمو چھا آئے چائنہ کھاکتے وڈوں تو یقینا ساں خبر آپ مثال تاوٹو بنگلہ دیش جی بنگلہ دیش میں ریکارڈ آئے دنیا جو سب لنکھا وڈھیک ٹائم پرائیم منسٹر جی سیٹ تے ویہنواری شخصیت حسینہ واجد صاحبہ ہے جی کوئی شیخ مجیب الرحمان جی دھی آئیں یقینا ساں خبر آئے کہ حسینہ واجد صاحبہ جی انویس سالن جی پرائیم منسٹر شپ میں بنگلہ دیش ترقی کئی ایکسٹر آرڈنری ترقی نہ کئی پر ہاں ہکڑی سرٹن لیول جی ننڈے لیول جی ترقی تھین دی رہیا پر وری بھی تاں انویس سال بنگلہ دیش میں ہکڑی مائی کے پرائیم منسٹر دیس ہوتا جیسا خبر تھی پہ جی بنجھے کہ بنگلہ دیش میں جمہوری نظام اڑویا جڑو خطے میں آئے بنگلہ دیش کا آگتے ودو جتا ہے خبر آئیران ایران میں جی کوئی سپیریچول لیڈر آئین آیت اللہ خامنائی آگمین آیت اللہ خمینی ہویا ہنن جی ہی ڈیریکشن سا ہے ہنن جی ہی اپروول سا کوئی مانو پرائیم منسٹر دھانو تو ایک طریقے سا ایران میں بھی جی کوئی مانو پرائیم منسٹر پریزیڈنٹ جی پوزیشن تے این دو اوہو انہیں ہی مانو جو سیلیکٹیڈ دو تو یقینا ہیتے بھی نظام کچھ سیملر تو نظر اچھے ایران کھاکتے ودنگ آلکویم افغانستان جی تھا افغانستان میں سائیں خبر آکے تالیبان جو راجہ ہیں تالیبان جو راجہ تھا ختم تھے نواروں نہ ہے جو جو کہ امریکہ بھی تیرہ سال کوشش کئی جنگو ویڈن دو رہے ہو ٹریلینز ہزاری ارب ڈالر افغانستان میں خرچ کرے ہوئے ہو پر تالیبان کے ختم نہ کرے سکے ہو دیکھڑی گال واضحہ کہ افغانستان میں بھی حکومت اچھنوارے پندرنویان سالنٹ آئیں اگر کا جنگ نہ تھی تو تالیبان جی ہی رہنی آئے اہاں انڈیا جی گال کریں تو انڈیا میں پندرہ سال مرندر سنگھ موڈی کے ملندہ ایس پرائیم منسٹر آف پاکستان بر ٹرم ہو اگ میں کرے چکے ہیں ہنے ٹریون ٹرم ان کے ملندوں لگی یہی تو کہ اتے بھی شاید فارم فارٹی فائی وی فارم فارٹی سیون واری سیچویشن آئے الیکشنز کے منور کرن حکومتوں اٹھائن حکومتوں قرائن عوام جے منڈیٹ کے یعنی الیکشن جے ریزلڈ کے کنٹرول کرن روکو پاکستان میں نہ آئے ہنے پورے خطے میں آئے تو میں سمجھا تو کہ اج انڈین الیکشنز آن حسان کے سکھن گر جے کہ اگر حسان الیکشنز جے نظام کے مضبوط نکند آسے سٹرونگ نکند آسے ہنما لوپولز نکند آسے تو حسان جے نے خطے میں یہی حکوم راہ جے کہ ہانے ویٹھائن اچھانوارے سو و سو سالن تائی بھی ویہی سکھن تائیں کونے کری نہ سکن دو نالو جمہوریہ جو ہوں دو پر نظام بادشاہت جو ہوں دو یقینا ماں سمجھا تو کہ انڈیا جو اگزامپل اٹھن دے پاکستان کے بھی سندے ایران چائنہ افغانستان بنگلہ دیش سنسل جے خطے کے مانیٹر کرن دے آسان کی یہ سوچن گھرجے کہ آخر چھا وجہ آئے کہ ہنے خطے میں الیکشنز جو نظام یقینا ٹرانسپیرنٹ کونے الیکشنز جو ایڑو آئے چینکھا پو مانو چیندہ ان کے عوام جو منڈیٹ چوری تھی ہویا ہے عوام جی رہا ہے کہ عزت کون تیری نہیں مجھے چینکھا پو سا یہ چیز ہے کہ جمہوریت نالے جی آئے آہی کون لیکینا یہ ایک ڈشیہ جو کہ سامنے پرگرام میں ڈسکاس کا انداز ہے ہونہ جو علاوہ آسان خبر آپ آج سپریم کورٹ میں وری لائیو براڈکاست ہو کافی دین کھا پو لائیو براڈکاست دیو کیس امپورٹنٹ دیو ریزرف مخصوص سیٹن جو کیس دیو جو سنی اتیاد کانسل گھرے پائی جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آگ میں بین پارٹن کی سیٹو ڈیشن دیو وہ سیٹو کینسل کے ہوں ہاں نے یو کیس ہلے پیو چاہاں جو فیصل ہوئی دیو خبر پوندی یہ ریزرف سیٹس کہنے وین دیو یقینا نہیں نا کیس میں چونکہ لائی براڈکاست ہوتے کافی ایڈیش آئی ہوں جو کہ واضح ہوئی ہوں پی ٹی آئی جو کہ جترہ بھی انیلسٹ ہیں جو کہ ریپورٹنگ تک ان کوٹ میں عدالتی ریپورٹرز جو کہن ہنن جو بھی ہوئی چاہاں نا کہ سوائے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جے جترہ بھی ججو اٹھائیں وہے پی ٹی آئی یا سنی اتیاد کانسل جے حق میں گالائیں تھا جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جے کے ریمارکس ہیں وہے پی ٹی آئی جائے مخالف ہیں مثال جے طورتے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ اگر پی ٹی آئی الیکشن کرائے وٹھے ہیں انٹرا پارٹی تو یقیناً یہ مسئلوں تھے ہی نہ ہاں یقیناً ساکھے یہ بخبر آ کہ پی ٹی آئی ٹرے دفعہ الیکشن کرائے چکی ہے انٹرا پارٹی جائے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان انہا تائیں انہاں تائیں انہاں کے سرٹیفیکٹ ریلیز کرائیں دی اصلاح کے یو بخبر آ کہ ہنے کیس جی سمات جے دوران جے کے بیار امارکس آیا جی ہیں مثال جے طورتے منصور علی شاہ صاحب آہ ایکیناً عونرابل ججن ہنن چوہ کہ اگر پارلیمنٹ میں ودیق تر مانوں آزاد جماعت چاہوندہ آزاد حیثیت چاہوندہ بجماعت بھی ہوندی جو کہ گھٹ تعداد میں ہوندی آزاد ودیق تعداد میں ہوندہ تو اچھا ریزرف سیٹس ہنن بن جماعتن کے ملن دی جو کہ گھٹ تعداد میں ہیں یا جو کہ ودیق تعداد میں ہیں یہ بس سوال کہیں ہوئے ہو کہ اگر سجی ہی پارلیمنٹ آزاد امید وارن جی ہو جائے تب وہ کہنے کے ریزرف سیٹس ملن دی ہو کچھ ہے ہوئے ہو کہ کہنے کے بھی نہ ملن دی ہو لیکن ان ہاؤس کمپلیٹ کون تھی دو ہاؤس کمپلیٹ کون تھی دو لیکن ان قانون سازی میں ہوا طاقت کون نہیں دی انہوں نے قانون سازی میں ہوا فائدہ کون تھی تو غریب ان جو جو کہ عوامی نمائندن جے ذریعے الیکشن الیکٹورل پروسس جے ذریعے تھیان گھر جئے ہنی کیس جو دوران جسٹس اثر من اللہ صاحب جا ریمارکس بھی الہائی انٹرسٹنگ گیا ہنے چوہے تب پی ٹی آئی صدای شکایت کندی رہی کہ اساں کے لیول پلینگ فیلڈ کون تھی ملے اساں کے الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹاگٹ تو کرے یہ اگال جسٹس آنریبل اتھر من اللہ صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کے چاہیے جہے تھے اساں جے آنریبل قاضی فائز عیسیٰ صاحب جواب دنو اسامر تکریو کیس لگیو ہی کونے اساں جے سامر کریے درخواست آئی کونے اساں کے کہیں یوں کمپلین کئی کونے کہ پی ٹی آئی کے لیول پلینگ فیلڈ کون نہیں ملے جہنتے الہی مانوں نے تنقید بھی کہیا کہ یہ کیا تو تھی سکے کہ آنریبل چیف جسٹس کے یہ اگال نہ خبر پی ہو جے یہ کا گال ہر کو جانی دو جے ہیں ہر روز ٹی وی تے ہلندی ہو جے یقیناً ہنے کیس کا پہ آنے سوال ہی ہویا کہ پی ٹی آئی جیگہ یا لیڈرشپ آئے وہ الہی انجاتے آپٹمیسٹک آئے تو ہنن کی یہ سیٹس ملن دیوں حیثتہ ہی بیچے شریف